سبسکرپشنز اور ممبرشپس یہ دونوں بہت ملتی جلتی چیزیں ہیں لیکن ان میں کچھ فرق بھی ہوتے ہیں اس لیسن میں ہم دیکھیں گے کہ ان میں کیا فرق ہے اور ہم ورڈ پرس استعمال کرتے ہوئے آسانی سے اپنی سائٹ پہ سبسکرپشنز اور ممبرشپس کیسے بیچ سکتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں سبسکرپشنز سبسکرپشنز کا آئیڈیا یہ ہے کہ آپ مسلسل بنیاد پہ اپنے کسٹمرز کو کوئی پروڈکٹ یا سروس مہیا کریں عام طور پہ اگر یہ مہانہ یا سالانہ یا کسی ٹائم پیریڈ کے مطابق بل کی جاتی ہے تو اسے سبسکرپشن کہا جاتا ہے اگر یہ لائف ٹائم ہے تو اسے عموماً لائف ٹائم ممبرشپ کہا جاتا ہے وو کامرس سبسکرپشن وو کامرس کی ایک افیشل ایکسٹینشن ہے جسے استعمال کرتے ہوئے آپ وو کامرس سے سبسکرپشن پروڈکٹس بھی بیچ سکتے ہیں سبسکرپشن کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی سیل ایک دفعہ ہو کے ختم نہیں ہو جاتی آپ کا سبسکرائبر آپ کو بار بار پے کرتا رہتا ہے اور اس سے آپ کی ریکرنگ ریونیو سٹرین بار بار آنے والے پیسے کی ایک روانگی وہ برقرار ہوتی ہے آپ کو ہر مہینے پچھلے مہینے جتنے پیسے کمانے کے لیے اتنے کسٹمرز نہیں چاہیئے اگر آپ کے پچھلے مہینے کے کافی کسٹمرز ایک سبسکرپشن موڈل پہ ہیں تو ان کی پیمنٹ آپ کو اس مہینے بھی آئے گی اور جتنے کسٹمرز چھوڑ کے گئے ہیں ان کی جگہ آپ کو نئے کسٹمرز لانے پڑ سکتے ہیں تاکہ آپ اپنی انکم اسی لیول پہ رکھیں اگر آپ اس سے زیادہ نئے کسٹمرز لے کے آتے ہیں تو آپ کی انکم انکریز ہو جائے گی سبسکرپشن کے ذریعہ آپ کیسی سرویسز بیچ سکتے ہیں ایک مثال ہوگی ڈیولپمنٹ اور مینٹیننس ٹائپ کی سرویسز یعنی آپ اگر اس کورس میں سیکھے ہوئے ورڈپریس کے نالج کو استعمال کرتے ہوئے دوسرے بزنس اونرز کو ان کی ورڈپریس ویب سائٹ مینج کرنا اور اس میں ہر مہینے کانٹینٹ کریئٹ کرنا یا اس طرح کی کوئی سرویسز منتلی پیکج کی بیسز پہ بیچنا چاہتے ہیں تو اسے آپ ایک سبسکرپشن کی فارم میں بیچ سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک مثال ہو سکتی ہے ایک فوڈ ڈیلیوری سرویس جو اپنے کسٹمرز کو مہانا ایک فکسٹ فی چارج کرتی ہے اور انہیں ڈیلی آفیس میں لنچ پہنچاتی ہے یہ بھی ایک سبسکرپشن ہے ایک اور مثال سوفٹور پرڈکس ہوں گے اگر آپ نے کوئی ایسا سوفٹور بنایا ہے جو آپ ایک دفعہ کی لائسنسنگ فی کی جگہ منتلی ریکرنگ فی کے بیسز پہ اپنے کسٹمرز کو بیچتے ہیں تو وہ بھی آپ سبسکرپشن کے طور پہ بیچیں گے اب دیکھتے ہیں ممبرشپس ممبرشپ میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی پروڈکٹ بیچ رہے ہوں ممبرشپس سمپلی کوئی انفرمیشن ایکسس کرنے کے لئے بھی ہو سکتی ہے جیسے کہ اگر آپ کی ایک میگزین سائٹ ہے جس پہ کچھ فری آرٹیکلز چھپتے ہیں جو ہر کوئی دیکھ سکتا ہے لیکن کچھ پریمیوم آرٹیکلز ہیں جو صرف ممبرز دیکھ سکتے ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ ممبرشپ ہونے کے لئے وہ پیڈ ہی ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ آرٹیکلز آپ کے نون ریجسٹرڈ یوزرز بھی سائٹ پہ دیکھ سکیں اور باقی کچھ آرٹیکلز دیکھنے کے لئے یوزرز کو ریجسٹر کرنا پڑے تو وہ کیس ہے ایک فری ممبرشپ کا اور اس کے علاوہ آپ کا پریمیوم ممبرشپ پلان بھی ہو سکتا ہے جس میں یوزر پہ کرنے کے بعد اور بھی زیادہ ایکسکلوزیو قسم کے آرٹیکلز دیکھ سکیں وو کومرس ممبرشپ کی ایکسٹنشن استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی سائٹ پہ ہر طرح کے ممبرشپ پلانز بیچ سکتے ہیں اور ان کی بیسس پہ اپنی سائٹ پہ موجود کانٹنٹ کو رسٹرکٹ بھی کر سکتے ہیں تاکہ صرف ممبرز کو ایک قسم کا کانٹنٹ دکھایا جائے اور یوزرز کو جو ممبر نہیں ہیں نارمل وزیٹرز ہیں انہیں اس ممبر کانٹنٹ کی ایکسس نہ دی جائے ممبرشپ سے ایک اور کام بھی کیا جا سکتا ہے خاص طور پہ ای کومرس سائٹ میں جو آپ کے پیڈ ممبرز ہوں گے انہیں آپ اپنے تمام پروڈکس پہ ایک خصوصی ڈسکاؤنٹ دے سکتے ہیں ان ممبرز نے مہانہ یا سالانہ ممبرشپ فی دینی ہے اور اس کے بدلے وہ آپ کی سائٹ سے جو بھی پروڈکٹ یا سیروس خریدیں گے اس پہ انہیں پانچ فیصد دس فیصد یا جتنا آپ چاہیں وہ ڈسکاؤنٹ ملے گا وو کومرس ممبرشپ وو کومرس سبسکرپشنز کو ملا کے آپ ممبرشپ کو سبسکرپشن کے طور پہ بھی بیچ سکتے ہیں مثال کے طور پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ممبرشپ پلان ایک سبسکرپشن ہو آپ کے ممبرز آپ کے سبسکرائبز ہو وہ ممبرشپ ایک دفعہ بائے نہ کریں جو ان کے ممبرشپ کا ٹائم اینڈ ہونے پہ ایکسپائر ہو جائے وہ سبسکرپشن ہر مہینے یا ہر سال یا جو بھی اس کے لئے آپ نے ٹائم پیریئڈ سیٹ کی ہے اس کے مطابق رینیو ہوتی رہے انہیں بار بار وہ ایکسپائر ہونے کے بعد دوبارہ مینولی خریدنے کی ضرورت نہ پڑے تو وہ ممبرشپ سبسکرپشن کے طور پہ بیچی جا رہی ہوتی ہے اور وو کومرس ممبرشپ اور وو کومرس سبسکرپشنز کی انٹیگریشن استعمال کر کے یہ کام بہت آسان ہو جاتا ہے جیسے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں صرف ممبرشپ پلگن استعمال کرتے ہوئے آپ ممبرشپس بیچ سکتے ہیں جن کی کوئی فکسٹ لیندھ ہو اور ایسی ممبرشپس بیچ سکتے ہیں جو کسی فکسٹ ڈیٹ پہ ایکسپائر ہو رہی ہوں لیکن ریکرنگ ممبرشپس یعنی منتلی یا یئرلی آٹومیٹک رینیو ہونے والی ممبرشپس نہیں بیچ سکتے جو آپ ممبرشپس اور سبسکرپشنز دونوں کو کمبائن کر کے بیچ سکتے ہیں اگر آپ نے ممبرز کو فری ٹرائل دینا ہے تو وہ بھی آپ ان پلگنز کو کمبائن کر کے ایک ٹرائل سبسکرپشن کے طور پر دے سکتے ہیں ممبرز کو یہ ایبیلیٹی دینی ہے کہ وہ اپنے ممبرشپ پلان کو آسانی سے اپگریڈ یا ڈاؤنگریڈ کر سکیں اس کے لئے بھی آپ ان دونوں پلگنز کی کمبینیشن کو استعمال کر سکتے ہیں اپگریڈ یا ڈاؤنگریڈ کرتے وقت انہوں نے جو پلان سیلیک کیا ہے اس کی پرائس پچھلے پلان کی پرائس کی بیسز پہ پرو ریٹ کرنا مثال کے طور پہ اگر ان کی پچھلی ممبرشپ ہنڈرڈ ڈالرز پر منت والی تھی اور اسے پندرہ دن ہو چکے ہیں جب وہ ٹو ہنڈرڈ ڈالرز پر منت والی ممبرشپ پہ اپگریڈ کرنا چاہتے ہیں تو ان پندرہ دن کے اس ہنڈرڈ ڈالرز والی ممبرشپ کے ففٹی ڈالرز تو کٹ گئے باقی پندرہ دن کے ففٹی ڈالرز ابھی موجود ہیں جو انہوں نے استعمال نہیں کیے اور ٹو ہنڈرڈ ڈالرز والی ممبرشپ کے مطابق ان کے مہینے کے باقی پندرہ دن کی فی ہنڈرڈ ڈالرز بنتی ہے تو اس میں سے انہیں ففٹی ڈالرز پہ کرنا پڑے گا کیونکہ ففٹی ڈالرز کا کریڈٹ ان کے پاس پچھلے پلان کے پندرہ دنوں کے بعد موجود ہے اسے سبسکرپشن پرو ریٹنگ کہتے ہیں لاشٹلی ان دونوں پلگنز کی کمبینیشن کے ساتھ آپ ممبرز کو یہ سہولت بھی دے سکتے ہیں کہ وہ اپنی ممبرشپ کو جب چاہیں پاوز کر سکیں اگر انہوں نے چند دن یا ہفتے یا مہینے آپ کی سرویس استعمال نہیں کرنی تو اس دوران وہ اپنی سبسکرپشن کو پاوز کر دیں گے اور ان کے لیے اس کی بلنگ نہیں ہوگی اور اس کے بعد جب وہ ریزیوم کرنا چاہیں تو ریزیوم کرنے کے وقت سے بلنگ اسی بلنگ پیریٹ کے مطابق دوبارہ شروع ہو جائے گی وو کامرس ممبرشپس ورڈپریس کا واحد ممبرشپ پلگن نہیں ہے ورڈپریس میں بہت سے فری اور پیڈ ممبرشپ پلگنز موجود ہیں لیکن اگر آپ وو کامرس استعمال کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ جس لیول کی انٹیگریشن وو کامرس ممبرشپس کی ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے لیکن یہ مکمل طور پر آپ پر دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ممبرشپ کو وو کامرس کے ذریعے ہینڈل کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اور پلگن استعمال کر کے وو کامرس سے انڈیپینڈنٹلی ممبرشپ سسٹم ہینڈل کرنا چاہتے ہیں خاص طور پر ایسی سائٹ جس پہ آپ وو کامرس سرے سے استعمال ہی نہیں کر رہے ہیں اس کے لیے آپ ممبر پریس ٹائپ کے ممبرشپ پلگن استعمال کر سکتے ہیں جو کہ میرے خیال میں ورڈپریس کا سب سے مشہور ممبرشپ پلگن ہے اس کا ایک فری ورڈپریس بھی موجود ہے جو میمبرز کے نام سے ورڈپریس رپوزیٹوری پہ دستیاب ہے یہ اپنے فیچرز کے لحاظ سے پیڈ میمبر پریس پلگن کے مقابلے میں کافی لیمیٹڈ ہے اور اسے میمبرشپ اور یوزر رول ایڈیٹر کے طور پہ وہ لوگ پروموٹ کرتے ہیں اپنے پروپر میمبرشپ پلگن کے طور پہ وہ پیڈ ورڈپریس ہی پروموٹ کرتے ہیں چلیے ہم اپنی وو کامرس سائٹ پہ وو کامرس سبسکرپشنز اور وو کامرس ممبرشپ کی مدد سے سبسکرپشنز اور ممبرشپ سیٹ اپ کرنا سیکھتے ہیں سب سے پہلے ہمیں جو ایکسٹینشن چاہیے وہ پرچیس کریں گے 199 ڈالرز پر ہیئر کی پرائس صرف سیکھنے کے لیے شاید آپ کو زیادہ لگے لیکن اگر آپ ایک پروپر بزنس سائٹ سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں یا اگر آپ کلائنٹ کے لیے سائٹ سیٹ اپ کر رہے ہیں تو 199 ڈالرز کلائنٹ کے لیے پے کرنا کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے اگر کلائنٹ کا اپنا پروپر بزنس سیٹ اپ ہو رہا ہے اور آپ کو بھی اپنے بزنس کے لیے اتنا سپنڈ کرنا پرئیر میں کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے یہ ایک انویسٹمنٹ ہے اگر آپ نے اس سے پیسے کمانے لیکن اگر آپ نے صرف سیکھنے کے لیے کرنا ہے تو اس کے لیے میں آپ کو ایک شورٹ کٹ بتاتا ہوں جہاں سے یہ ایکسٹینشنز آپ لیگلی اتنے پیسے پے کیے بغیر کم پیسے پے کر کے آسانی سے ڈاؤنلوڈ اور انسٹال کر سکیں کئی جگہ پہ آپ کو یہ فری بھی ملیں گی لیکن اس کا سب سے بڑا ایشو یہ ہوگا کہ ان میں وائرس ہونے کے چانسز جو آپ کی سائٹ کو ہیک کر دے وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں کئی لوگ یہ ایکسٹینشنز ڈاؤنلوڈ کر کے اس میں اپنا ہیکنگ کوڈ ڈال کے انہیں اسی لیے فریلی اویلیبل کرتے ہیں تاکہ لوگ یہ پیسے بچانے کے چکر میں وہ فری ڈھونڈ کے ڈاؤنلوڈ کریں اپنی سائٹ پہ انسٹال کریں اور ان کی سائٹ کی ایکسس ان ہیکرز کو مل جائے وہ ان کی سائٹس کو استعمال کرتے ہوئے ان سائٹس کے کسٹمر کا فینینشل ڈیٹا بھی اس سے چوڑی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس سائٹس سے دوسری سائٹس پہ اٹیکس بھی کر سکتے ہیں جس سے آپ مسئلے میں پڑھ سکتے ہیں سو ایسا کبھی بھی مت کیجئے گا اس کی جگہ جی پی ایل مال کے نام سے ایک سائٹ ہے یہ جی پی ایل لائسنس جو ورڈ پریس کی اور بو کامرس کی ایکسٹینشن کے لیے اکثر ایک لائسنسنگ استعمال ہوتی ہے زیادہ تر ورڈ پریس کے پلگنز جی پی ایل لائسنسڈ ہی ہوتے ہیں اور ان فیکٹ یہ لازم ہے کہ ورڈ پریس کے پلگنز جی پی ایل لائسنس ہوں اور جو ڈیولپرز اپنے تھیمز یا پلگنز جی پی ایل لائسنس کے ساتھ ریلیز نہیں کرتے وہ بیسیکلی ورڈ پریس کے لائسنس کے خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کی امپلیمنٹیشن اس لیول پہ نہیں ہوتی اس وجہ سے کئی لوگیں خلاف ورزی کر کے بھی اپنا بزنس چلا رہے ہیں بارال انہیں ورڈ پریس کی دنیا میں رسپیکٹ سے نہیں دیکھا جاتا جی پی ایل لائسنس کا مقصد یہ ہے کہ اس سے جو بھی کوڈ بھلے پیسوں کے ساتھ بھلے فری میں جسے بھی دیا جا رہا ہے آگے اس کے پاس یہ مکمل اختیار ہے کہ وہ اس کوڈ کو اپنی مرضی سے جس حد تک چاہتا ہے اپنے مقصد پورے کرنے کے لئے چینج بھی کر سکتا ہے اسے کوئی کاپی رائٹ لاو وہ چینج کرنے سے نہیں رکے گا وہ چینج کرنے کے بعد اپنی چینج کے ساتھ وہ کوڈ آگے لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ بھی کر سکتا ہے وہ ڈسٹریبیوٹ چاہے تو فری کرے چاہے تو پیسے لے کے کرے اور چینج کے بغیر بھی وہ چاہے تو فری چاہے تو پیسے لے کے وہ کوڈ جسے چاہے ڈسٹریبیوٹ بھی کر سکتا ہے ایتھیکلی یہ ایک اچھا کام اس وقت نہیں سمجھا جاتا جب آپ نے سمپلی ایک ایک ایکسٹینشن لیچسے یہاں سے ہنڈرن نائنٹی نائن ڈالرز کی خریدی اپنی ایک سائٹ بنائی اس پہ وہ ٹین ڈالرز کی بیشنی شروع کر دی اس میں اور کوئی ویلیو نہیں مہیا کی لیکن چونکہ یہ ایکسٹینشن جی پیل لائسنسڈ ہے اس لیے یہ کرنے سے نمبر ایک آپ کو کوئی روک نہیں سکتا نمبر دو یہ کر کے آپ کوئی اللیگل کام نہیں کر رہے مجھے جب سیکھنے کے مقصد کے لیے کوئی ایسی ایکسٹینشن یا ایسا پلگن یا ایسا تھیم استعمال کرنا پڑتا ہے تھیم کی تو خیر بہت کم ہی کبھی سیکھنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے پلگنز ہی کی اگر سیکھنے کے لیے یا پریکٹس کے لیے استعمال کی ضرورت پڑتی ہے جسے میں نے نہ تو کسی کلائنٹ کے پروجیکٹ میں استعمال کرنا ہے نہ ہی اپنے کسی کمرشل پروجیکٹ میں استعمال کرنا ہے صرف سکھانے یا سیکھنے کے لیے استعمال کرنا ہے تو وہ میں ایسی سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں اس کے لیے مجھے یہ ان کی فل پرائس دینے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ میں کمرشل یوز بھی نہیں کر رہا نہ ہی مجھے ان کے ڈیولپر سے سپورٹ چاہیے اچھا ان سائٹس کا ایک جو مین مسئلہ ہوتا ہے ان میں نہ تو آپ کو اپ ڈیٹس آٹومیٹکلی ملتے ہیں نہ ہی سپورٹ جب تک آپ جی پیل مول جیسی کسی سائٹ کے ممبر ہیں تب تک تو آپ ان پہ مہیا کردہ تمام ایکسٹینشنز ان کے سسٹم سے ڈاؤنلوڈ کر کے مینولی اپنی سائٹ پہ اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں لیکن ان کی ممیشپ ختم ہونے کے بعد آپ ان اپ ڈیٹس کو ایکسس نہیں کر سکتے ہو نہ ہی وہ اپ ڈیٹس ورڈپریس کے ڈیش بورڈ میں آٹومیٹکلی آپ کو اپلائے کرنے کے لیے موجود ہوں گے انہیں ہمیشہ آپ نے یہاں آکے اپنے اکاؤنٹ میں لاؤنلوڈ کر کے ڈاؤنلوڈ کر کے مینولی ہی انسٹال کرنا ہوگا جبکہ اوفیشل سورس سے کوئی بھی پلاغ ان خریدنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کے آپ کو ایک تو اپ ڈیٹس ملتے ہیں جب آپ اسے اپنی لائسنس کیسے ایکٹیویٹ کر لیں دوسرا آپ کو اس کے ڈیولپر سے سپورٹ بھی ملتی ہے یہ ون یئر اف اپ ڈیٹس ان سپورٹ اس کیس میں آپ کو کوئی سپورٹ بھی نہیں ملتی اور آٹومیٹک اپ ڈیٹس بھی نہیں ملتے اگر آپ کو اس کے استعمال میں کوئی پرابلم آتا ہے جس کے لیے آپ کو ڈیولپر کی مدد چاہیے تو آپ کو ڈیولپر کی سپورٹ یہاں سے خریدنی پڑے گی اور اس کے لیے آپ کو یہی پیسے دینے پڑیں گے بھلے آپ نے وہ ایکسٹینشن یا پلگ ان کسی اور سورس سے آلریڈی ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال ہی کیوں نہ کیا ہو جی پیل مال سپیسیفکلی وو کامرس کی ایکسٹینشنز کے لیے ایک بہت ہی ریلائیبل چیپ سورس ہے اگر آپ نے جنرلی ورڈپرس کی ایکسٹینشنز کے لیے کوئی سورس دیکھنا ہے تو ایک نوبینا ڈاٹ کام سائٹ ہے جس پہ ورڈپرس کے بہت زیادہ پلگ انز آپ کو آسانی سے سنگل ممبرشپ کاسٹ میں مل جائیں گے اور ان دونوں کی پرائسز بھی دیکھ لیتے ہیں جی پیل مال کی ممبرشپ ففٹین ڈالرز پر منت سے سٹارٹ ہوتی ہے جو کہ منتلی سبسکرپشن کے لیے اور اینویل کے لیے سکٹی نائن ڈالرز پر یئر ہے نوبینا بھی منتلی ففٹین ڈالرز سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے اور اس کی اینویل سبسکرپشن ای ٹھنک ایٹی نائن ڈالرز میں دستیاب ہے ابھی دیکھ لیتے ہیں یس اور اس کی ایک سیمی اینویل ممبرشپ آپشن بھی ہے جو ففٹین ڈالرز میں چھ مہینے کے لیے آپ کو اس پہ موجود تمام پلگنز اور ٹیمز کی ڈاؤنلوڈ ایکسس دے دیتی ہے میں ایک دفعہ دوبارہ آپ کو بڑا سٹرونگلی ریکمینڈ کروں گا کہ اگر کسی کمرشل پروجیکٹ کے لیے بھلے وہ آپ کا اپنا کمرشل پروجیکٹ ہو یا کسی کلائنٹ کا ہو آپ نے ان پلگنز کو استعمال کرنا ہے یا کسی بھی ورڈپریس پلگن کو استعمال کرنا ہے تو اس کے لیے اسے ہمیشہ اس کے اوفیشل سورس سے خریدیں تاکہ آپ کو اپ ڈیٹس و سپورٹ ملے اپ ڈیٹس و سپورٹ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ورڈپریس کے کسی پلگن میں کوئی ایشو ڈیٹیکٹ ہوا اور اسے نیکسٹ اپ ڈیٹ میں فکس کر دیا گیا اگر آپ کی سائٹ پہ پرانا ورزن ہی انسٹالڈ ہے تو آپ کی سائٹ پہ وہ ایشو موجود رہے گا جسے آپ کی سائٹ اگر وہ سیکیورٹی ایشو ہے تو ہیک بھی ہو سکتی ہے اگر وہ فنکشنالیٹی ایشو ہے تو یوزرز کے ایکسپیرینس میں مسئلہ پیش آ سکتا ہے اور پلگن ڈیولپر سے سپورٹ کی آپ کو اکثر ضرورت پڑ سکتی ہے خاص طور پر لائف سائٹ پہ جب اچانک یہ ضرورت پڑے تو یہ نہ ہونے پہ آپ کا بزنس بھی متاثر ہو سکتا ہے چلیں اب واپس اپنی سائٹ پہ چلتے ہیں اور ان پلگنز کو انسٹال کرتے ہیں میں نے انہیں آلریڈی ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے اور بلکل جیسے میں نے پہلے پلگنز انسٹال کیے تھے اسی طرح میں انہیں بھی انسٹال کر لوں گا میں نے یہ دونوں پلگنز انسٹال کر لیے ہیں اور ایکٹیویٹ ابھی ان میں سے صرف وو کامرس سبسکرپشنز کو کیا ہے ایکٹیویٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ ایک ون ٹائم نوٹس آتا ہے وو کامرس سبسکرپشنز انسٹال you're ready to start selling سبسکرپشنز add a subscription product اور یہاں سے آپ سبسکرپشنز سیٹنگز بھی ایکسس کر سکتے ہیں اگر یہ نوٹس ڈسمس ہو جائے تو فکر مت کیجے گا آپ آسانی سے یہ آپشنز وو کامرس کے منیو میں بھی ایکسس کر سکتے ہیں یہاں وو کامرس منیو میں سبسکرپشنز کی آپشن بھی موجود ہے اور اگر ہم وو کامرس سیٹنگز میں آئے تو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سبسکرپشنز کے نام سے ایک ٹاب ان سیٹنگز میں آ چکا ہے یہاں پہ آپ یہ منشن کر سکتے ہیں کہ سبسکرپشن ٹائپ کا جو product آپ سیٹ اپ کریں گے جو آپ اگلے سٹپ میں دیکھیں گے کہ کوئی سبسکرپشن بیچنے کے لیے وہ product سیٹ اپ کرنا ضروری ہوتا ہے تو اس میں purchase button کی جگہ کیا ٹیکسٹ ہو کیونکہ ہو سکتا ہے آپ products کے لیے purchase یا buy now کی option option رکھنا چاہتے ہوں اور subscriptions کے لیے sign up کی option رکھنا چاہتے ہوں تو وہ آپ یہاں پہ add to cart button کا اور place order button کا text سیٹ کر سکتے ہیں سبسکرپشن والے products کے لیے اس کے بعد آپ وہ wordpress کے user role سیٹ کر سکتے ہیں جو سبسکرپشن خریدنے کے بعد آپ کے users کو یا اب انہیں subscriber کہہ سکتے ہیں انہیں by default apply کیے جائیں فلال کے لیے ہم ان option کو default ہی رہنے دیں گے آگے اگر کسی lesson میں ہمیں ان کی ضرورت پڑی تو انہیں دیکھ لیں گے renewals میں سب سے پہلے آپ یہ set کر سکتے ہیں کہ subscriptions automatically renew ہوں یا انہیں manually renew کرنے کی ضرورت پڑے اگر آپ manual renewal enable کرتے ہیں تو customer کو ایک subscription کی term پوری ہونے پہ یعنی اگر monthly subscription ہے تو مہینہ پورا ہونے کے بعد اپنے account میں login کر کے manually payment کر کے اسے renew کرنا پڑے گا سہولت اسی میں ہوتی ہے کہ subscriptions کو automatic billing پہ رکھا جائے لیکن اگر آپ annual subscriptions بیچ رہے ہیں تو اس میں شاید customers یہ نہ پسند کریں کہ سال بعد ان کی subscription automatically renew ہو تو اس میں manual billing کی option دینا بھی شاید کچھ scenarios میں ایک practical option ہو اور اگر آپ یہ auto renewal toggle کو enable کرتے ہیں تو customers کے پاس یہ option آئے گی کہ وہ اپنی subscription کو auto renewal پہ رکھیں یا manual renewal پہ رکھیں early renewal customers کو یہ option دے گا کہ وہ subscriptions expire ہونے سے پہلے ہی انہیں renew کر سکیں switching options میں آپ یہ set کر سکتے ہیں کہ customers کسی موجودہ subscription سے کسی دوسری subscription پہ switch کر سکیں یا نہیں یعنی وہ اپنی subscription کو خود سے upgrade یا downgrade کر سکتے ہیں یا نہیں synchronized renewals کی option سے آپ یہ set کر سکتے ہیں کہ customers نے جس وقت بھی subscription لی ہو اس کا renewal لیچسے مہینے کی پہلی date پہ ہی ہو یا سال کی پہلی date پہ ہو تو لیچسے ایک customer اگر 15 کو ایک subscription پرچیس کرتا ہے جس کی monthly billing ہے تو اس کا جو پہلا charge ہوگا وہ 15 سے 30 تک کا ہوگا اور دن دوسرا charge پورے منت کا وہ first سے start ہوگا اس طرح آپ کی billing جو ہے وہ first to first synchronized رہے گی customer suspensions کی value جو بھی آپ set کریں گے کوئی customer اپنی subscription کو اتنی دفعہ suspend یعنی pause کر سکے گا اور یہ billing period کے اعتبار سے ہے یعنی اگر آپ کا billing period monthly ہے اور یہ value آپ نے two set کی ہے تو customer ہر مہینے دو دفعہ اپنی subscription کو pause کر سکے گا اگر billing period annual ہے اور یہ value three ہے تو وہ سال میں تین دفعہ اپنی subscription کو pause کر کے جب چاہے دوبارہ resume کر سکے گا mix checkout کی option enable کرنے پہ آپ کے users ایک ہی وقت میں مختلف قسم کے products اور subscriptions کو select کر کے اکٹھا check out کر سکتے ہیں یعنی اگر وہ آپ کی site سے دو تین products بھی purchase کر رہے ہیں ایک اچھ subscription بھی purchase کر رہے ہیں تو انہیں وہ separately purchase کرنا ضروری نہیں ہوگا اگر آپ اس option کو disable رکھتے ہیں تو آپ کے regular products یا subscriptions کے علاوہ اور اور کسی قسم کے products purchase کرنے کے لیے تو customer normally جیسے cart استعمال کرتے ہیں multiple products اس میں ڈ کی اور پھر انہیں اکٹھا check out کیا ان کی اکٹھی payment کی وہ اسی طرح purchase کر سکیں گے لیکن subscription purchase کرنے کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ وہ اس کے ساتھ کوئی اور product purchase نہ کر رہے ہوں اگر آپ کی site ایسی ہے جس میں subscription کے ساتھ اس پر موجود تمام products کی بھی access مل جاتی ہے جیسا کہ اگر آپ کچھ digital products بیچ رہے ہیں اور subscribers کے لیے تمام products download کے لیے available ہوں گے جبکہ individually بھی جو لوگ وہ product take care کر کے خریدنا چاہیں وہ بھی خرید سکتے ہیں تو اس case میں آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ customer غلطی سے آپ کی subscription بھی purchase کرے اس ساتھ کچھ products بھی purchase کرے جو بعد میں اسے refund کرنے پڑے ہیں جب اسے پتا چلے کہ وہ اس کی subscription کا حصہ تھے اس میں شامل تھے اسے علیہدہ سے انہیں خریدنے کی ضرورت نہیں تھی تو اس طرح کے کسی case میں mix checkout کی option کو disable کر دینا ضروری ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ subscription میں ایک tier free کا بھی customers کو مہیا کریں جس کی value آپ نے اسے product کے طور پر setup کرتے ہوئے zero dollar رکھی ہو کیونکہ جب بھی آپ ایک subscription product setup کریں گے اس کی ایک price رکھنا بہت ضروری ہے تو اگر آپ نے ایک free subscription کی option دینی ہے اس کے لیے اس کی price zero set کر دینا important ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی subscription کا ایک initial trial period setup کیا ہو تو اس trial period کے دوران user کو کچھ بھی pay کرنے کی ضرورت نہ پڑے لیکن اس trial کے لیے sign up کرتے وقت اگر اسے credit card یا debit card مانگا جائے یا کوئی بھی payment method مانگا جائے تو ہو سکتا ہے وہ اس trial کے لیے sign up نہ کرے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسے payment method مہیا کیے بغیر free میں initial checkout کرنے کی اجازت دی جائے بھلے وہ ایک free subscription کی ہے یا وہ ایک subscription کے trial کی ہے تو آپ اس option کو enable کر دیں اس کے اس میں اگر اس کی card کی value zero ہے تو اس سے payment method نہیں مانگا جائے گا اکثر free trials پہ اسے enable اس لیے نہیں کیا جاتا کہ store owners چاہتے ہیں کہ وہ free trial دیتے وقت کم سے کم customer کی payment information capture کر لیں تاکہ اگر وہ trial کو cancel نہ کرے تو انہیں customer کو واپس اپنی site پہ لا کے اسے credit card یا debit card یا کوئی بھی payment info انٹر کرانے کے process سے نہ گزارنا پڑے اس کی payment information پہلے سائٹ میں موجود ہو اور cancel نہ کرنے پہ وہ subscription automatically charge ہو جائے کچھ customers کو یہ چیز annoying لگ سکتی ہے وہ چاہیں گے کہ جب free trial کے لیے sign up کر رہے ہیں تو انہیں کوئی payment method نہ provide کرنا پڑے لیکن آپ بھی اگر free trial اس شرط پہ offer کر رہے ہیں کہ وہ اپنی payment information آپ کو provide کریں تو یہ بھی کوئی غلط بات نہیں ہے آپ نے بس یہ دیکھنا ہے کہ users کو ایک اچھا experience ضرور ملے drip downloadable content بڑی ایک interesting option ہے let's say آپ اپنی سائٹ پہ downloadable products بیچ رہے ہیں اسی بھی قسم کے digital products جو users download کر سکیں graphics ہو سکتے ہیں video files ہو سکتی ہیں articles ہو سکتے ہیں ایسا کوئی بھی product اور جس وقت آپ کے customer نے وہ subscription purchase کی اس وقت اس کے package میں 10 downloadable products موجود تھے آپ نے اس کے purchase کرنے کے بعد دو اور products بھی اسی subscription میں add کر دیئے تو وہ اس customer کو اسی وقت available ہو جائیں جب آپ نے add کیے تھے یا اگلے billing period پہ یعنی next month یا next year جب وہ اپنی subscription renew کرے گا تب اسے اپنے purchase کے time کے بعد میں اس subscription میں add ہونے والے products کی access ملے یہ بھی آپ کی ایک personal choice ہے اور اسے جیسے آپ چاہیں set کر لیں اور آخری option retry failed payments اسے enable کرنے پر جب customer کی subscription کو automatically renew کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اگر وہ کسی وجہ سے بھی کامیاب نہیں ہو پاتی کوئی error آ جاتا ہے تو اسے retry کیا جائے یا نہیں یہ error اس کے card میں آزی طور پہ مناسب balance نہ ہونے پہ بھی آ سکتا ہے یا اس کا card expire ہونے پہ بھی آ سکتا ہے یا payment gateway channel میں کوئی link down ہونے کی وجہ سے بھی آ سکتا ہے مختلف وجہات ہو سکتی ہیں اس option کی value بھی completely آپ پہ ہے کہ آپ کیا set کرتے ہیں تو یہ تھی woocommerce subscriptions کی settings اب ہم ایک subscription product add کرنا سیکھتے ہیں اور اس کے لئے ہمیں woocommerce کے menu میں subscriptions پہ نہیں آنا اس کے لئے ہمیں products میں add new پہ آنا ہے یہاں ہم اس product کو اپنی مرضی کا ایک نام دیں گے let's say میں اپنے store پہ ایک bowtie of the month کی subscription add کرنا چاہتا ہوں اور اس کے subscribers کو تو ہر مہینے ایک fixed fee پہ اس مہینے کی ایک selected bowtie بیچی جائے گی بلکہ بھیجی جائے گی technically تو بیچی جائے گی لیکن انہیں ہر مہینے جا کے اس مہینے کی bowtie of the month ڈھون کے اسے اپنی cart میں add کرنے کے بعد checkout process سے گزرنے کی ضرورت نہیں ہے automatically انہیں ہر مہینے وہ subscription fee بھی charge کر دی جائے گی اور bowtie of the month بھی بھیج دی جائے گی fulfillment obviously ہمارا کام ہے تو اس میں یہ ہماری team پہ منصر ہوگا کہ وہ ہر subscriber کو جس کی bowtie of the month کی subscription active ہے اسے ہر مہینے bowtie of the month ضرور send کریں اس کی long description بھی add کر لیتے ہیں receive a new bowtie each month with the latest design selected by our top design guru to go with the trends of the season اس کی category کے لیے ہم ہم accessory select کر لیتے ہیں اور tags میں bowtie enter کر دیتے ہیں دیکھتے ہیں یہ tag موجود ہے یا نہیں i think پہلے سے موجود نہیں ہے تو اسے ہم add کر لیتے ہیں اس کا ایک featured image بھی set کر لیتے ہیں اور ساتھ میں کچھ extra images اس کی product gallery کے لیے بھی ہم نے جو پشلی tiles upload کی تھی ان کے images میں سے select کر لیتے ہیں آپ اگر ctrl press کر کے multiple images پہ click کریں گے تو وہ ایک سے زیادہ image اکٹھے select ہو سکیں گے ایک short description بھی set کر لیتے ہیں get a new bowtie mailed to you each month اب آتے ہیں یہ subscription set up کرنے پہ ابھی product data میں simple product selected ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ simple subscription اور variable subscription کی options بھی آ چکی ہیں پھلال ہم simple subscription select کر لیتے ہیں یہاں ہم اس کی price specify کر سکیں گے جیسا کہ 12 dollars every month every day every week every year بھی آپ select کر سکتے ہیں expire after میں آپ set کر سکتے ہیں کہ یہ subscription کتنے عرصے بعد expire ہو جائے اور اس کے بعد اسے manual renewal کی ضرورت پڑے never expire set کرنے پر یہ کبھی بھی expire نہیں ہوگی جب تک کہ یا تو اس کا customer یا پھر آپ اسے manually اس customer کے لیے cancel نہ کریں آپ چاہیں تو ایک initial sign up fee بھی رکھ سکتے ہیں جو کہ one time charge ہوگی جب customer پہلی دفعہ اس subscription کے لیے sign up کرے گا اگر اس value کو empty رہنے دیں تو کوئی sign up fee نہیں ہوگی free trial کے number of days اگر آپ یہاں پہ mention کرتے ہیں تو اتنے دنوں کے لیے یہ subscription purchase کرنے پہ customer کو کوئی charge نہیں کیا جائے گا اور اس trial period کے ختم ہونے کے بعد ہی اس سے پیسے حصول کیے جائیں گے sale price کا وہی concept ہے جو simple products یا کسی بھی اور product type کے لیے تھا similarly virtual اور downloadable کی options بھی اسی طرح apply ہوں گی جیسی کسی بھی اور product type پہ apply ہوتی ہیں physical subscription products کے لیے آپ inventory بھی manage کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اس کا SKU جو کہ stock keeping unit ہوتا ہے اور یہ settings ہم سارے discuss کر چکے ہیں پہلے سے میں ابھی اس subscription کو ایسے set up کر رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا میں کون سے SKU کا product کس مہینے customers کو بھیجوں گا ہر مہینے ایک randomly select ہوگا ان products کا stock بھی individually manage ہو رہا ہوگا تو میں یہاں inventory کو بھی نہیں چھیڑتا لیکن آپ چاہیں تو یہاں اپنی مرضی سے inventory بھی اسی طرح set up کر سکتے ہیں shipping option بھی آپ اسی طرح set up کر سکتے ہیں جیسے کسی بھی اور physical product کی اگر یہ بھی physical product ہے weight ہم اس کا mention کر دیتے ہیں 0.05 kg یعنی 50 grams اور dimensions package کی let's say 12 cm by 6 cm by 4 cm physical products کی case میں آپ one time shipping کی option کو enable نہیں کرنا چاہیں گے کیونکہ اس سے shipping fee اگر آپ کی site پہ کوئی set up ہوئی ہے تو وہ صرف ایک ہی دفعہ charge ہوگی جب customer پہلی دفعہ یہ subscription خریدے گا اور اسے ہر مہینے جو product بھیجا جائے گا اس کی shipping fee charge نہیں ہو ہو رہی ہوگی آپ یہ نہیں چاہتے اگر آپ نے shipping fee charge کرنی ہے تو یہ one time shipping option کو deselected رہنے دیجئے گا ہاں اگر ایسی subscription ہے جس میں ایک ہی دفعہ product بھیجا گیا ہے اور بار بار product نہیں بھیجا جا رہا جو کہ physical products کی subscription کے سلسلے میں تو ایک practical scenario ہی نہیں ہے physical products کی subscription کا مقصد یہ ہے کہ ہر مہینے کوئی physical product یا جو بھی subscription کا period ہے اس حساب سے regularly ایک physical product customer کو بھیجا جائے link products اور attributes میں وہ ہی options ہیں جو ہم نے پہلے دیکھی ہاں advance میں ایک نئی option subscription سے جو relevant ہے وہ add ہو چکی ہے limit subscription اس کی default value do not limit ہے اس کے مطابق ایک customer ایک وقت میں اسی subscription product کی multiple subscriptions خرید سکتا ہے اگر اس کی sense نہیں بنتی تو آپ اسے limit to one active subscription کر سکتے ہیں جس کا مطلب ہوگا کہ ایک وقت میں اس کی ایک subscription active ہو سکتی ہے اور اگر آپ اسے limit to one of any status select کر لیتے تو اس case میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی ایک subscription جو پہلے active تھی اور inactive ہو چکی ہو اس کے بعد اس نے ایک اور subscription لی جو ابھی active ہے تو اس کے پاس ایک inactive status کی subscription ہے اور ایک active status کی دونوں اسی subscription product کی subscriptions ہیں یہ options کس لیے important ہیں اگر آپ کے product کا free trial ہے تو آپ کبھی نہیں چاہیں گے کہ وہ customer ایک دفعہ سبسکرپشن خریدے free trial لے اس کے بعد اسے cancel کرے اور دوبارہ نئے سرے سے وہی subscription purchase کرے تاکہ اسے دوبارہ free trial مل جائے اور وہ اسے unlimited time کرتا رہے اور ہر دفعہ free trial سے فائدہ اٹھاتا رہے اگر آپ یہ نہیں چاہتے تو آپ limit to one active subscription یا limit to one of any status کی option select کر سکتے اگر limit to one of any status selected ہے تو وہ subscription اس کے cancel کرنے کے بعد جب تک system سے delete نہ کر دی جائے تب تک وہ ایک نئی subscription purchase نہیں کر سکتا اب ایک نظر variable subscription پہ بھی ڈال لیتے ہیں جیسے کہ ہم نے پہلے variable product دیکھا تھا variable subscription basically وہی چیز ہے ایک ہی subscription میں user کو multiple purchase options دینے کا طریقہ ہے جب آپ اسے select کریں گے تو یہاں variations کا tab enable ہو جائے گا اس میں آپ نے جیسے پہلے مختلف product variations ڈالنا سیکھا بالکل وہی method استعمال کرتے ہوئے آپ product variations subscription کے لیے ڈال سکتے ہیں آپ کو پہلے وہ variations attributes کے طور پر select کرنی پڑیں گی مثال کے طور پر میں ایک نیا attribute یہاں پر add کرتا ہوں اور اس میں اس کا نام رکھتا ہوں grade اور values میں رکھتا ہوں economy and premium اس کے لیے میں use for variation select کر لیتا ہوں اور اس save کرتا ہوں اب جب میں اس product کی variations پہ آؤں گا اور اس میں اس drop down میں create variations from all attributes select کر کے go پہ کلک کروں گا تو اس attribute سے یہاں پہ variations create ہو جائیں گی اب دیکھ سکتے ہیں ایک variation economy ہے اور دوسری premium ہے economy کی price میں 12 dollars رکھ دیتا ہوں اور premium کی price set کر دیتے ہیں 20 dollars ان دونوں کی description میں بھی کچھ changes کر دیتے ہیں great quality on a budget premium material for those who refuse to settle changes save کر لیتے ہیں oops this product is currently out of stock and unavailable ہم نے ضرور کوئی مسلا کیا ہے i think variation کی prices میں کچھ issue ہوا ہے ایک نظر دیکھ لیتے ہیں yes two variations do not have prices variations and their attributes that do not have prices will not be shown in your store to get great quality on a budget for economy premium material for those who refuse to settle quantity option ویلیوز تھی ان میں ریکارنگ کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی تھی اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ریکارنگ ٹوٹلز کا ایک علیدہ سیکشن ہے اور سب ٹوٹلز وغیر کا ایک علیدہ سیکشن ہے ریکارنگ ٹوٹلز میں یوزر کو وہ تمام ویلیوز سپریٹلی دکھائی جائیں گی جو اسے مہانہ یا سالانہ یا جو بھی سبسکرپشن کا پیریڈ ہے اس بیسس پہ بار بار بل کی جائیں گی تاکہ اسے کسی قسم کی کنفیوزن نہ ہو اور ہر چیز کلیر ہو کہ اسے کب کتنا چارج کیا جائے گا یہ عام منت کا پیریڈ بھی منشن ہے تاکہ یہ بھی کلیر ہو کہ منتلی سبسکرپشن ہے اور ریکارنگ ٹوٹل منتلی کتنا چارج کیا جائے گا اس میں اگر ہر منت شپنگ فی بھی ہوتی تو وہ ایڈ کر کے ویلیو کیلکلیٹ ہوتی ہم نے چونکہ فری شپنگ رکھی اس لیے آبیسلی وہ ویلیو ایڈ نہیں ہو رہی اب ذرا کسٹمر کے یہ سبسکرپشن خریدنے کے پروسس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے ہم ایک انکوگنیٹو وینڈو اوپن کریں گے تاکہ ہم اپنی مین وینڈو میں ایڈمینسٹریٹر کے طور پر لاغڈ ان رہیں اور اس سے مختلف سیشن میں ہم کسٹمر کے طور پر سائٹ استعمال کریں یہاں شاپ پہ آکے میں یہ پروڈکٹ سب سے پہلے ڈھونڈتا ہوں یہ بوٹ آئی آف دے منت مل گیا یہاں میں پریمیم کی آپشن سیلیک کرتا ہوں اور سائن اپ کر لیتا ہوں اب اپنی کارٹ پہ جا کے میں چیک آؤٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ ہمیں ایک اشیو آ رہا ہے کہ you must be logged in to check out سبسکرپشن جیسے پروڈکٹ پرچیس کرنے کے لیے ہمارا سائٹ پہ ایک یوزر کے طور پہ اکاؤنٹ ریجسٹر کرنا اور اس سے لاغ ان کر کے اسے استعمال کرنا ضروری ہے normal products تو ہم سائٹ پہ اکاؤنٹ ریجسٹر کیے بغیر بھی خرید سکتے ہیں لیکن سبسکرپشنز اور میمبرشپ نہیں اور یہاں پہ بھی ریجسٹریشن آپشن کی جگہ یہ میسج اس وجہ سے آ رہا ہے کیونکہ ہم نے سائٹ پہ ریجسٹریشن کو انیبل ہی نہیں کیا اس کے لئے ہم اپنی سائٹ کی وو کامرس سیٹنگز میں آئیں گے اکاؤنٹس ان پرائیویسی کے ٹیپ پہ جائیں گے اور سب سے پہلے اکاؤنٹ کریشن کو انیبل کریں گے allow customers to create an account during check out اس کے علاوہ یہ بھی ایک اچھی option ہے allow customers to create an account on the my account page تاکہ وہ سائٹ کو براوز کرتے ہوئے اگر my account سیکشن میں جائیں اور وہ پہلے سے log in نہ ہو تو وہاں پہ بھی انہیں اکاؤنٹ create کرنے کی option بھی دی جائے ایک اور بھی یہاں relevant option ہے allow customers to log into an existing account during check out تاکہ اگر ان کا check out کرنے سے پہلے سائٹ پہ ایک اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو check out کے process میں ہی وہ اس اکاؤنٹ میں login بھی کر لیں اور انہیں نیا اکاؤنٹ نہ بنانا پڑے یا انہیں separately جا کے کسی login page سے سائٹ میں login نہ کرنا پڑے login page وغیرہ بنانا بھی ہم اگلے لیسنز میں سیکھیں گے تو اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ login page اور sign up page وغیرہ کا setup کیسے کیا جائے تو فکر مت کریں وہ بھی اس course میں مکمل طور پر cover ہوگا ان options کو اب ہم save کر لیتے ہیں اور واپس اپنی incognito window میں آ کے اسے refresh کرتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ check out page پہ ہی returning customer click here to login کی option آ رہی ہے تاکہ اگر ہمارا پہلے سے اکاؤنٹ موجود ہے تو ہم login کرسکیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ تمام اپنا data fill کرنے کے بعد sign up کرنے پہ user کا ایک account بھی automatically create ہو جائے گا میں اپنے demo data کے ساتھ یہ account بنا لیتا ہوں shipping address کے طور پہ میں different address نہیں specify کرنا چاہتا یہی ٹھیک ہے order notes کی field بھی optional ہے اسے خالی چھوڑ دیتے ہیں ان terms and conditions کو agree کر لیتے ہیں اور card info میں وہی demo data enter کر لیتے ہیں in fact demo card کی جگہ اس purchase کے لیے ہم ایک coupon code کا استعمال کر لیتے ہیں یا have a coupon click to enter your code پہ اگر آپ click کریں تو یہ coupon apply کرنے کی field آ جائے گی ہم پہلے coupon setup کر لیتے ہیں اس product کی value 20 ڈالرز ہے اور اگر ہم یہ 100% free purchase کرنا چاہتے ہیں تو ہم یا تو ایک 20 ڈالرز کی ڈالر value کا coupon setup کر سکتے ہیں یا پھر ہم 100% discount کا ایک coupon setup کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم یا WooCommerce میں coupon select کریں تو بھی ہم یہ marketing section میں coupon پہ لے جائے گا آپ directly marketing section سے بھی coupon select کر سکتے ہیں یا create your first coupon پہ click کریں یہاں پہ آپ جو بھی coupon code setup کرنا چاہتے ہیں میں وہ specify کریں جیسے 20 ڈالرز off یا 100% off جو بھی آپ اس کی value رکھنا چاہتے ہیں میں اس کا نام رکھ لیتا ہوں owners discount یہ میرا as a site owner 100% discount code ہوگا جو جب بھی میں اس site پہ کوئی بھی چیز testing کے لیے purchase کرنی ہوگی اس کے لیے میں استعمال کر لوں گا یہاں fixed card discount کی جگہ percentage discount setup کر لیتے ہیں اور اس کی value 100 رکھ لیتے ہیں تاکہ یہ 100% off دے اور یہاں آپ specifically صرف recurring products پہ بھی discount کا coupon setup کر سکتے ہیں صرف recurring products کی sign up fee کا بھی coupon select کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ members کو صرف ان کی sign up fee پہ ایک coupon code کے ذریعے discount ملے لیکن وہ monthly recurring fee پہ discount apply نہ ہو ہم نے تو اس subscription کی کوئی sign up fee رکھی ہی نہیں ہے اس لیے وہ یہاں relevant نہیں ہے لیکن یہ بہت سے use cases میں کام آ سکتا ہے fixed product discount جو ہے وہ products پہ ہی apply ہو سکے گا وہ generally پوری site پہ apply نہیں ہو سکے گا اور fixed card discount پوری card پہ apply ہوگا اگر اس coupon code سے discount لینے والوں کو آپ shipping بھی free دینا چاہتے ہیں تو یہ option select کر لیں ہم نے تو ابھی shipping totally free رکھی ہے اس لیے یہ ہمارے لئے relevant نہیں ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں یہ coupon کبھی expire ہو جائے تو اس کی expiry date set کر لیں اگر یہ set نہیں کریں گے تو یہ coupon ہمیشہ valid رہے گا minimum spend میں آپ جو value specify کریں گے یہ coupon apply ہونے کے لیے cart میں total value کا کم سے کم اتنا ہونا ضروری ہے یعنی اس سے کم کی اگر total cart ہے تو اس پہ discount apply نہیں ہو سکے گا اسی طرح آپ نہیں چاہتے کہ ایک 50% discount کا coupon ہے وہ 1000$ کی purchase پہ بھی کوئی apply کر کے اسے 500$ کہہ دے آپ جاتے ہیں وہ صرف ہو صرف 20-30$ والی چیزوں پہ 50% off دے تو آپ ایک maximum value بھی set کر سکتے ہیں کہ اس سے زیادہ اگر cart کی total value ہے تو اس پہ بھی 50% discount نہ apply ہو سکے individually use only اگر آپ select کریں گے تو یہ coupon اگر apply ہوا ہے تو اس کے ساتھ کوئی دوسرا coupon apply نہیں ہو سکے گا ایک وقت میں ایک ہی coupon apply ہوگا یہ option enable کرنا عام طور پر ایک اچھا idea ہے کیونکہ اگر آپ نے بہت سے coupons اپنی سائٹ پر setup کی ہیں تو آپ نہیں چاہیں گے کہ کوئی user ان coupons کو ایک ہی check out میں اکٹھے apply کر کے ایک 30% discount اس کے اوپر سے ایک 20% اور ایک 5% یہ کل ملا کے کوئی 55% discount حاصل کر لے exclude sale items کی option بڑی straight forward ہے آپ کے جو items پہلے ہی اس وقت sale پہ ہیں کارٹ میں ان پہ discount apply نہیں ہونا چاہیے وہ پہلے سے جو discounted ہیں یہاں آپ اپنی مرضی کے products select کر سکتے ہیں ان کا نام type کرنا شروع کریں جیسے کہ bowtie تو اس نام والے جتنے بھی products ہیں وہ یہاں آ جائیں گے اگر میں یہاں bowtie of the month select کرلوں اور ساتھ میں ایک کوئی اور bowtie select کرلوں جیسے polka.mens bot eyes تو یہ coupon صرف انہی پہ apply ہوگا اور کسی product پہ apply نہیں ہوگا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ بھی select نہ کریں exclude products میں کچھ select کرلیں کہ یہ coupon code باقی تمام پہ apply ہو لیکن جو یہاں پہ آپ نے mention کی ہیں ان پہ apply نہ ہو سکے similarly آپ اس coupon کو category پہ بھی restrict کر سکتے ہیں کہ یہ صرف accessories پہ apply ہو یا یہ کسی بھی category پہ apply ہو سوائے accessories کے اور music کے یہ آپ پہ depend کرتا ہے بہت flexible options ہیں finally اگر آپ یہ coupon code صرف چند email addresses والے users کو ہی مہیا کرنا چاہتے ہیں تو یہاں ان کے email addresses آپ list کر سکتے ہیں اور یہ صرف انہی email addresses کو allow ہوگا ان کے علاوہ کسی اور email address سے register کرنے والے user کو یہ coupon استعمال کرنا allowed نہیں ہوگا میں یہ coupon code اپنے haroon at hqraja.com اور haroon at happy.cloud والے emails کو restrict کر دیتا ہوں تاکہ کوئی اور بندہ اس site پہ یہ coupon code استعمال نہ کرسکے اب آگاتے ہیں lastly usage limits پہ یہ coupon کتنی دفعہ استعمال ہو سکے let's say 5 تو 5 users کے بعد جو ضروری نہیں کہ ایک user کیوں جتنے چاہے users اسے استعمال کر رہے ہوں جب total 5 نے استعمال کر لیا تو یہ coupon invalid ہو جائے گا items پہ بھی آپ یہ restrict کر سکتے ہیں کہ ایک وقت میں site میں کتنے items تک ہی apply ہو سکے let's say site میں 10 items ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ صرف ان میں سے 2 پہ ہی apply ہو سکے زیادہ سے زیادہ ایک وقت میں تو یہاں آپ وہ limit set کر سکتے ہیں اور per user بھی آپ limit set کر سکتے ہیں کہ جن users کو یہ coupon استعمال کرنا allowed ہوگا وہ یہ repeatedly استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں اکثر use cases میں آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ ایک customer نے اگر ایک coupon code پہلے سے استعمال کر لیا ہے تو وہ دوبارہ بھی اس product کے لیے یا کسی اور product کے لیے اسے استعمال کر کے بار بار discount حاصل کرے اس case میں usage limit per user کو آپ one set کر دیں گے میں یہ code بار بار اپنے لیے استعمال کرنا چاہتا ہوں اور میں اس کی overall coupon level پہ بھی limit نہیں رکھنا چاہتا اسے cart کی products پہ بھی limit نہیں کرنا چاہتا اس لئے ان values کو میں empty رہنے دوں گا اور اس coupon code کو publish کر دوں گا اب ہم یہاں پہ owners discount coupon apply کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس سے ہماری cart پہ کیا اثر پڑتا ہے یہ دیکھیں اس product کے initial purchase پہ 20 ڈالرز off ہو گیا ہے اور initial one time payment کا total zero آ رہا ہے recurring totals پہ apply نہیں ہوا ان کی value ابھی بھی 20 ڈالرز per month ہی ہے اور یہ subscription کے renewals پہ discount apply نہیں ہوگا کیونکہ آپ نہیں چاہتے کہ coupon code استعمال کر کے کوئی بندہ ایک subscription خریدے جسے اسے اس کی initial payment پہ discount مل رہا ہو تو وہ discount ہر مہینے کی payment پہ بھی اسے ملنا شروع ہو جائے ہاں اگر آپ کسی کو lifetime free access دینا چاہتے ہیں کسی بھی subscription کی تو اس کے لئے ایک اور coupon بھی آپ setup کر سکتے ہیں یہاں add coupon اس کا نام میں free for life رکھ دیتا ہوں اس کی discount type کو میں recurring product percent discount set کرتا ہوں اور اس کی percentage value کو 100% کر دیتا ہوں یعنی recurring fee پہ 100% off دے گا یہ coupon اب ہم یہاں اپنے اس نئے code کو enter کرتے ہیں apply coupon اور یہ error آ رہا ہے sorry coupon owners discount has already been applied and cannot be used in conjunction with other coupons یہ اس وجہ سے آ رہا ہے کہ میں نے جو option آپ کو explain کی تھی کہ ایک coupon کے ساتھ کوئی دوسرا استعمال نہ کیا جا سکے وہ اس owner discount coupon پہ میں نے enable کر دی تھی اسے میں جا کے disable کر لیتا ہوں individual use only کو disable کر کے update کیا اب میں اگر free for life coupon apply کر ہوں تو owners discount coupon سے یہ fixed fee remove ہو گئی ہے اور free for life سے یہ recurring fee remove ہو گئی ہے تو میرا recurring total zero آ رہا ہے اور یہی میں چاہتا ہوں اب یعنی terms کو agree کر کے میں sign up کر لیتا ہوں اور یہ میرے اس order کی confirmation آ گئی ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس یہ option موجود ہے کہ میں اپنے اس subscription کا status اپنے account میں دیکھ سکوں کہ my account وہی link ہے جسے آپ اس shop کے sub menu سے بھی access کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ایک logged in customer کو woocommerce کی طرف سے جو جو options موہیا ہیں وہ sub listed ہوں گی یہاں وہ اپنے کیے گئے orders دیکھ سکتا ہے اپنی current subscriptions دیکھ سکتا ہے اور یہاں اس subscription کے لیے جو اس کا associated order ہے جس کے ذریعے یہ subscription order کی گئی تھی وہ بھی موجود ہے اس کا billing اور shipping address بھی موجود ہے اس user کے پاس جتنے downloadable products کی access ہے وہ بھی یہاں پہ listed ہوں گے ہم نے ابھی کوئی downloadable product اس account سے purchase نہیں کیا اس لئے area empty ہے یہاں customer اپنے addresses بھی manage کر سکتا ہے اسے کے shipping اور billing address payment methods بھی دیکھ سکتا ہے اور انہیں manage کر سکتا ہے نئے payment methods add کر سکتا ہے پہلے سے کوئی added ہوں تو انہیں remove بھی کر سکتا ہے اگر customer credit card یا paypal سے pay کرتا ہے تو اس کا وہ payment method اسی area میں list ہوگا اور یہاں سے وہ اسے manage یا remove کر سکتا ہے lastly account details میں customer کے user profile سے related information ہوگی اس کا first name, last name, site پہ display ہونے والا name, email address اور password change کرنے کا feature بھی ہاں پہ user کو ملے گا finally user اپنے account سے log out کر سکتا ہے یہ تھی woocommerce کے customer account area میں موجود options اب ہم subscription پہ واپس آتے ہیں اس my subscription tab میں اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ subscription cancel کرنے کی option ہے ساتھ ہی ہم اس subscription کا جو shipping address ہے وہ change بھی کر سکتے ہیں لیکن اس subscription کے جو different versions تھے جو variations تھیں rather ان میں switch کرنے کی option نہیں ہے اور یہ option اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم نے woocommerce کی subscription settings میں یہ feature enable ہی نہیں کیا تو ہم woocommerce settings میں آتے ہیں یہاں subscriptions کے tab پہ آتے ہیں اور allow switching کو enable کرتے ہیں between subscription variations کا مطلب ہے کہ ایک subscription ہی کی جو مختلف variations ہیں user ان میں سے ایک سے دوسرے پہ switch کر سکے اور between grouped subscription کا مطلب ہے کہ آپ نے اگر مختلف subscriptions set up کی ہیں جو بزاتے خود single subscriptions ہیں لیکن انہیں ملا کے grouped product بنا لی ہے تو اس subscriptions کے group میں جتنی subscriptions موجود ہیں ان سب میں user switch کر سکے ایک سے دوسرے پہ upgrade یا downgrade کر سکے pro rating کے بارے میں میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں یہاں پہ ہم pro rating کو upgrades اور downgrades دونوں کے لئے enable کر لیں گے pro rate sign up fee کی option کو ہم always کر لیں گے اور again یہ options آپ اپنی مرضی سے اپنے use case کے حساب سے choose کریں گے pro rate subscription length for all subscription products میں set کر لوں گا switch button text کو ہم default ہی رہنے دیں گے اب ان option کو save کرنے کے بعد ہم my account page کو refresh کریں گے اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ subscription کے نام کے ساتھ upgrade اور downgrade کی option آ رہی ہے اس پہ click کر کے ہم اپنی subscription کو premium سے economy پہ switch کر سکتے ہیں اور اگر already economy پہ تھے تو اسے premium پہ switch کر سکتے ہیں فیلال ہم یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے ابھی ہم move on کرتے ہیں یہ تھی woocommerce subscriptions اب ہم دیکھتے ہیں woocommerce memberships اس کے لئے میں plug-ins میں woocommerce memberships plug-in کو activate کر لوں گا activation پہ اس message میں مجھے یہ plug-in چند quick and easy steps recommend کر رہے تاکہ ان کے ذریعے میں woocommerce memberships کو easily configure کر سکوں اس section میں سب سے پہلے آپ یہ set کریں گے کہ جو content آپ نے non-members سے چھپانا ہو وہ ان سے مکمل طور پر چھپایا جائے یا اس کا title اور tags اور categories وغیرہ دکھاتے ہوئے صرف اس کا content چھپایا جائے یا اس content کو access کرنے کی کوشش پر ایک unauthorized user کو کسی اور page پہ redirect کر دیا جائے اور اسے اس content کے بارے میں کچھ بھی نہ دکھایا جائے hide completely اور redirect to page میں یہ فرق ہے کہ hide completely میں user اسی post پہ جو restrict ہوئی ہے یا اسی page پہ جو restrict ہوا ہے رہے گا لیکن اس میں اسے کچھ دکھائی نہیں دے گا redirect to page میں وہ اس page پہ رہے گا ہی نہیں اسے آپ کسی ایسے page پہ بھیج سکتے ہیں جہاں پہ membership plans موجود ہوں اور وہاں آپ یہ message دے سکتے ہیں کہ آپ جو content access کرنے کی کوشش کریں وہ صرف members کے لئے available ہے اس لئے اسے access کرنے کے لئے آپ member کے طور پہ sign up کریں اکثر membership sites پہ یہ ہی کیا جاتا ہے یہ option select کرنے پر آپ وہ page set کر سکتے ہیں جس پہ ان users کو redirect کیا جائے گا جب وہ restricted content access کرنے کی کوشش کریں گے یہ woocommerce membership نے content restricted کے نام سے already اس مقصد کے لئے ایک page set up کر دیا ہے جو by default selected ہے ہم اگر hide content only کی option set کریں تو ہم یہ specify کر سکتے ہیں کہ wordpress میں جو ہم content کے لئے اپنی مزی کا accept choose کرتے ہیں وہ members کو دکھایا جائے یا نہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں users کو content کے بارے میں ایک چھوٹا سا preview دے دیا جائے تو آپ اس preview کو accept کی field میں لکھیں گے اور جو content آپ hide کرنا چاہتے ہیں وہ normal جو full content field ہے اس میں لکھیں گے اس سے full content field والا سارا content تو hidden رہے گا لیکن title کے ساتھ accept دکھانے پر user کو preview مل جائے گا کہ اس page پہ actually کس type کا content موجود ہے جو وہ membership لے کے access کر سکتے ہیں ہم فیلال یہ default option ہی select کر کے continue کرتے ہیں access section میں ہم اپنا پہلا membership plan define کر سکتے ہیں اس کا نام by default vip membership set ہوا ہوا ہے ہم بھی اسے vip membership ہی رہنے دیتے ہیں اب customers members کیسے بنیں گے یا تو ہم انہیں manually members بنائیں گے یا پھر جب وہ ہماری سائٹ پہ account register کریں گے تب ہی وہ automatically member بن جائیں گے یا پھر وہ صرف تب member بنیں گے جب وہ کوئی خاص product خریدیں یہ بڑی interesting چیز ہے اس سے استعمال کرتے ہوئے آپ membership کو subscriptions کے ساتھ combine کر سکتے ہیں آپ نے ایک subscription product بنایا اس میں بھلے variations رکھی اور یہ set کر دیا کہ user کو اس membership کی access تب ملے گی جب وہ اس سے associated subscription خریدے گا آپ ان میں سے multiple options بھی configure کر سکتے ہیں اس wizard میں اس stage پر صرف ایک ہی option set ہو سکتی ہے لیکن بعد میں woocommerce membership کی settings میں جا کے آپ جتنی چاہیں ایسی configurations اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں ہم ابھی ایک free membership کا tier یہاں پہ setup کر لیتے ہیں اور باقی paid membership plans یا vip membership plans وغیرہ بعد میں select کرتے رہیں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی customer جب ہماری site پہ اپنا account register کرے تو وہ free member بن جائے اور free membership کی کوئی expiry نہ ہو اب ہم continue کریں گے اس membership کے members کو کیا کیا perks ملیں گے یہاں ہم content restriction policies specify کر کے یہ set کر سکتے ہیں کہ کونسا ایسا content ہوگا جو اس membership plan والوں کے لئے accessible ہوگا اور باقی users کے لئے نہیں اس میں سب سے پہلے آپ نے content type select کرنا ہے کہ وہ posts ہیں یا pages ہیں یا آپ کی site پہ configure ہوا ہوا کوئی بھی custom content type اگر آپ نے custom post type set کی ہوئی ہوں تو وہ بھی یہاں آ جائیں گی اگر آپ کے plugins نے custom post type set کی ہیں جیسے events plugins نے یا course plugins نے تو وہ بھی یہاں پہ آپ کو دکھائی دیں گی اور post type کے ساتھ آپ taxonomies کی basis پہ بھی content کو restrict کر سکتے ہیں مثلا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسا content جسے member only کا tag apply ہوا ہو وہ اس membership والوں کے لئے available ہو اور باقی لوگوں کے لئے restricted ہو تو وہ آپ یہاں specify کر سکتے ہیں اس کے لئے obviously آپ کو پہلے وہ tag create کرنا پڑے گا اس کے لئے tags میں آ کے ہم members only کے نام سے tag setup کر لیتے ہیں اور اب یہاں پہ ہم وہ tag select کر لیتے ہیں ہم چاہیں تو products کو بھی members کے لئے restrict کر سکتے ہیں specific products کو بھی کسی category والے products کو بھی ہم یہ بھی define کر سکتے ہیں کہ non-members products کو دیکھ سکیں اور purchase نہ کر سکیں یا سیرے سے دیکھ ہی نہ سکیں تو اگر آپ members only store بنانا چاہتے ہیں جس پہ products صرف members ہی خرید سکیں اور membership کے لئے آپ charge کریں تو وہ option بھی آپ یہاں پہ setup کر سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ مزے کی ایک option ہے جو next ہے ہم ابھی یہ set کرتے ہیں کہ product restricted نہیں ہے لیکن ایک discount ہے جو صرف اور صرف members کو دیا جا رہا ہے جو بھی اس plan کے ساتھ اس site پہ register کر لے گا let's سے اسے 5% discount دیا جائے گا اس سے آپ اپنی free membership کو promote کر سکتے ہیں users کو فائدہ یہ ہوگا کہ بغیر کچھ membership spend کیے انہیں ایک چھوٹا سا سائی لیکن ایک discount تو ملے گا جب بھی آپ کی site سے وہ کچھ purchase کریں گے بھلے 2% ہی کیوں نہ ہو 5% سے بھی کام کیوں نہ ہو آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ free users کے email addresses آپ کے پاس آ جائیں گے اور آپ انہیں remarket کر سکتے ہیں آپ انہیں promotional email campaigns بھیج سکتے ہیں جس میں بار بار آپ انہیں اپنے brand کی یاد دھیانی کراتے رہیں گے اپنے products کے بارے میں یاد کراتے رہیں گے تو chance ہے کہ وہ آپ کے products purchase بھی کر لیں گے اگر ویسے non-member ہوتے ہوئے انہوں نے نا purchase کرنے ہوئے تب ان کا member ہوتے ہوئے purchase کرنے کا chance بڑھ جاتا ہے اور let's say آپ ایک اور membership plan offer کر رہے ہیں جو premium membership ہے اور اس سے اوپر ایک vip membership ہے تو free members کے لئے اگر 5% off ہے premium members کے لئے ہو سکتا ہے آپ 10% off رکھیں اور vip members کے لئے 20% off تو یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے membership بیچنے کا بھی کہ members کو آپ کی site پہ exclusive discounts ملیں گے اور وہ membership level کے حساب سے discounts بڑھتے جائیں گے amazon prime اسی model پہ operate کرتا ہے کہ آپ amazon prime کی membership fee بڑھتے رہیں subscription fee کہہ لیں کیونکہ وہ subscription ہی ہے basically اور آپ کو benefit ملے گا کہ آپ کو free shipping بھی ملے گی یا آپ کو کافی products پہ prime members کے exclusive discounts بھی ملیں گے ابھی ہم یہاں سے continue کرتے ہیں اور member emails کو ایک نظر دیکھتے ہیں جب کسی کی membership end ہو تو اسے ایمیل بھیجی جائے یا نہیں ending soon پہ end ہونے سے let's say تین دن پہلے کہ آپ کی membership end ہونے والی ہے اسے renew کر لیں expire ہونے کے بعد آپ کی membership expire ہو گئی ہے اسے kindly renew کر لیں expire ہونے پہ انہوں نے immediately renew نہیں کی تو next day یا next week یہ آپ set کر سکتے ہیں کہ انہیں ایک reminder email چلی جائے advanced email notifications جو بار بار reminders کے لئے set کی جا سکتی ہیں ان کی ایک extension یہاں پہ بھی recommend کی جا رہی ہے آپ چاہیں تو اسے install کر لیں اس کے علاوہ بھی اس کی بہت سی options ہیں جو ہم marketing automation کے بارے میں جب ایک چھوٹی سی discussion کریں گے تو انہیں briefly دیکھیں گے otherwise تو یہ بہت complicated field بن جاتی ہے جس پر ایک پورا lengthy course ہو تو وہ بھی کام پڑ سکتا ہے ابھی کے لئے ہم اس option کو select کیے بغیر move on کریں گے اور ہمارا woocommerce memberships کا initial setup مکمل ہو چکا ہے اب ہم چاہیں تو یہاں سے members add کرنے والے section پر directly جا سکتے ہیں یا ہمارے current جو membership plans اس وقت setup ہیں انہیں دیکھ سکتے ہیں یا woocommerce memberships کی settings کو بھی review کر سکتے ہیں تو چلیئے سب سے پہلے settings پر جاتے ہیں یہ woocommerce settings کی ہی screen ہے اور اس میں memberships کا tab بھی add ہو چکا ہے یہاں آپ کو کچھ memberships کی general settings تو وہ ہی ملیں گی جو ہم نے اس wizard میں set کی ہیں ان سے related کچھ اور options بھی موجود ہیں جیسا کہ اگر ایک parent child relationship والی post ہے یا post type ہے کوئی بھی custom post type لے لیں یا pages لے لیں اس میں اگر کسی parent پہ restriction لگائی گئی ہے تو وہ اس کے children پہ بھی automatically apply ہو جائے یا نہ ہو next آپ یہ select کر سکتے ہیں کہ login کرنے کے بعد member کو کسی specific area میں redirect کیا جائے یا نہیں اسے آپ کسی specific page پہ بھی بھی بھیج سکتے ہیں یا اس کے my accounts میں ایک members area tab پہ بھی بھی بھیج سکتے ہیں ابھی تو ہم نے وہ configure نہیں کیا اس وجہ سے وہ option aren't disabled نظر آ رہی ہے اگر آپ نے site page select کیا ہے تو آپ اس drop down سے وہ page select کریں گے جس میں members کو login کے بعد redirect کیا جائے گا یہ ہم زیادہ detail میں future کے ان chapters میں دیکھیں گے جہاں ہم ایک advanced membership site setup کریں گے اور اس میں members کو login کے بعد ایک members area میں redirect کیا جائے گا یہ last option data protection سے related ہے کہ user اپنے تمام data کو erase کرنے کی request کرے تو اس کی memberships بھی erase کی جائیں یا نہیں پھلال ہم no redirect option کے ساتھ ہی engineers کو save کر لیتے ہیں اور products دیکھتے ہیں یہاں member discount سے related کچھ useful options ہیں جسا کہ جب membership purchase کی جا رہی ہو تب discount coupons apply کیے جا سکیں یا نہیں اگر membership کسی subscription سے related ہے تو membership discounts اس کی sign up fee پہ بھی apply ہوں یا اس کی recurring fee پہ ہی apply ہوں cumulative purchases possible ہوں یا نہیں یعنی اگر ایک membership plan ایک سال کا ہے تو user اسے دو سال، تین سال، چار سال، پانچ سال کے period کے لیے بھی purchase کر سکے یا نہیں اگر یہ option آپ دیں گے تو وہ ایک ہی دفعہ لمبی duration کی membership اپنی مرضی سے purchase کر سکے گا otherwise ایک سال ہی کی option available ہوگی یا آپ نے جو بھی membership کی duration رکھی ہے لیت سے ایک منت ہے تو وہ منت کے لیے ہی available ہوگی اور اسے منت کے بعد renew کرنی پڑے گی جو products پہلے سے sale پہ ہیں ان پہ بھی members کا exclusive discount apply کیا جائے یا نہیں اور جو products صرف members ہی خرید سکتے ہیں انہیں non members کو shop میں دکھایا جائے یا نہیں یہ تمام options آپ کی اپنی choice ہیں آپ انہیں جس طرح چاہیں set up کریں اب ہم messages دیکھتے ہیں یہاں آپ وہ messages set کر سکتے ہیں جو users کو اس وقت دکھائے جائیں گے جب وہ کوئی ایسا content access کرنے کی کوشش کریں جو ان کے لیے allowed نہ ہو یعنی ان کے پاس وہ membership نہ ہو جس کے لیے یہ content available ہے آپ سب سے پہلے content type select کریں گے جس کے لیے آپ messages change کرنا چاہتے ہیں blog posts کے لیے آپ الیدہ messages set up کر سکتے ہیں pages کے لیے الیدہ اس کے علاوہ products کے لیے الیدہ purchasing discounts کے لیے الیدہ and general content restriction کے لیے الیدہ اگر اس membership کا جو restricted content ہے وہ access کرنے کے لیے product purchase کی ضرورت ہے یعنی یہ ایسی membership ہے جو صرف صرف ان لوگوں کو ملے گی جنہوں نے آپ کی site سے کوئی product purchase کیا ہے تو ایسے visitors جنہوں نے کوئی product purchase نہیں کیا انہیں یہ message نظر آئے گا کہ یہ content access کرنے سے پہلے آپ کو کوئی product خریدنا ضروری ہے اور اگر یہ اس کے علاوہ کوئی specific membership ہے جسے purchase کرنے پر یا اس کے لیے اگر وہ free membership ہے تو register کرنے پر یہ content unlock ہو سکتا ہے تو تب یہ message دکھایا جائے گا اور ان messages کو آپ ایک ایک specific membership میں override بھی کر سکتے ہیں یہ general messages ہوں گے آپ چاہیں تو کسی specific membership میں اس کے اپنے content restriction messages بھی set up کر سکتے ہیں اور کسی membership کے لیے بھی اگر یہ messages اس میں directly set up ہیں تو وہ ان messages کو جو یہاں پہ set ہوئے override کر لیں گے اب دیکھتے ہیں کہ ہم مختلف membership کیسے set up کر سکتے ہیں کے لیے membership پہ آئیں یہاں membership plans پہ کلک کریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ہماری initial wizard میں بنائی گئی free membership موجود ہے ایک نیا membership plan بنانے کے لیے ہم add membership plan پہ کلک کریں گے اسے ہم نام دے دیتے ہیں premium membership کس لگ رکھ لیتے ہیں premium membership اس membership کی access کیسے دی جائے by default یہ manual assignment set ہوئی ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ products purchase کرنے پہ اس کی access user کو دی جائے اور اس کے لیے میں ایک specific product بناؤں گا جو اس membership کی subscription ہوگی اس طرح سے ہم membership کو subscriptions کے ساتھ integrate کرتے ہیں ابھی یہاں میں اگر کوئی random product select کروں جیسے کہ polka.men's boat eyes تو میرے پاس membership length کی options change نہیں ہو رہی یا تو یہ unlimited membership ہوگی یا specific length کی لیت سے ایک دن بعد یا ایک ہفتے یا ایک مہینے یا ایک سال بعد expire ہو جائے گی یا اس کے fix dates ہوں گی جن میں میں start date اور end date اپنی مزی سے set کر سکتا ہوں لیکن اگر میں یہاں پہ ایک ایسا product select کروں جو subscription product ہے جیسا کہ ہم نے bowtie of the month کے نام سے ایک subscription product بنایا تھا تو اس case میں یہاں موجود options change ہو جاتی ہیں چونکہ یہ ایک subscription product ہے اور ہم membership اس کے ساتھ tie کر رہے ہیں اس لیے وہ membership unlimited ہونے کے علاوہ subscription کی length کی بھی ہو سکتی ہے یعنی جب تک وہ subscription active رہے گی یہ membership active رہے گی customer کی وہ subscription expire ہو گئی یا deactivate ہو گئی تو اس membership والے benefits بھی deactivate ہو جائیں گے اور یہی کام آپ ایک اور طریقے سے بھی چاہیں تو achieve کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ grant access upon کی option کو manual assignment only رکھیں اسے publish کریں اور اب ہم products میں آکے اس subscription کے لیے specifically ایک product set up کرتے ہیں میں چاہوں تو یہی ہم نے جو پہلے subscription product set up کیا bowtie of the month اس کے ساتھ بھی کر سکتا ہوں لیکن وہ ایک different nature کا product ہے وہ ship کیا جانے والا product ہے ہے تو وہ بھی subscription ہی لیکن اس کے ساتھ ایک product user کو send کرنا associated ہے وہ virtual product نہیں ہے اور memberships بیچنے کے لیے generally جو آپ نے subscription set up کرنی ہوگی وہ virtual product کے طور پر set up کرنا best رہتا ہے کیونکہ وہ ایک آپ physical چیز نہیں بیچ رہے آپ اس product کے ذریعے membership بیچ رہے ہیں اس کا نام ہم رکھ لیتے ہیں bwwp premium membership get exclusive access to bwwp premium member only content short description میں become a premium bwwp member اس کی product type ہم simple subscription set کر لیتے ہیں اور price let's say 50 dollars every year آپ اسے variable subscription کے طور پر set up کر کے اس میں multiple price plans بھی ڈال سکتے ہیں let's say ایک variation کو آپ 5 dollars every month کے طور پر set up کر لیں اور دوسری variation 50 dollars every year کے طور پر اس میں annual subscription پر لوگوں کو obvious ہو جائے گا کہ انہیں discount بھی مل رہا ہے instead of paying 60 وہ 50 dollars دے رہے ہیں آپ اسی کے ساتھ ایک free variation بھی bundle کر سکتے ہیں لیکن میرا مشروع ہے کہ اگر آپ variations استعمال کر رہے ہیں تو آپ free variation paid variations کے ساتھ set up نہ کریں کیونکہ آپ اگر content کی restriction subscription کی basis پر کریں گے اور کسی subscription کو استعمال کرتے ہوئے اس کے membership section میں آکے اس subscription والوں کو ایک membership plan کی access دیں گے جیسے میں اگر اس subscription کے owners کو premium plan کی یعنی bwwp کی premium membership کی access دیتا ہوں یہ وہ option ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا کہ یہاں پہ آپ اس subscription کو کسی membership کے ساتھ associate کر سکتے ہیں جب تک subscriber کی یہ subscription active رہے گی اس کی یہ membership بھی active رہے گی تو اگر اسی subscription میں آپ نے ایک free variation بھی set up کی ہے اس case میں کیا ہوگا کہ free members کے لیے بھی یہ والی membership ان کی subscription کے active ہونے کے دوران active رہے گی جو کہ آپ کسی premium membership کے لیے کبھی بھی نہیں چاہیں گے تو اس وجہ سے میرا مشروع یہ ہے کہ آپ ان subscription کو الہدہ الہدہ simple subscriptions کے طور پر set up کریں اور انہیں اپنی مرضی کے membership plans کے ساتھ associate کریں ہم یہاں پہ ایک free trial بھی set کر لیتے ہیں for seven days and اسے publish کر لیتے ہیں اب اس product کو view کرتے ہیں اور ایک چیز میں آپ کو پھر بتا دوں اگر آپ نے membership کے section میں membership create کرتے ہوئے اسے subscription کے ساتھ associate کر دیا اور اس کی duration اس subscription کی duration کے طور پر set کر دی تو یہ step کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس subscription کو edit کر کے اس grant access section میں اس membership کی access grant کریں ان دونوں میں سے صرف ایک کام ہی کرنا کافی ہے دونوں کی ضرورت نہیں ہے اگر membership کے interface سے اسے subscription کے ساتھ لنک کر لیا تب بھی کافی ہے اگر subscription کے interface سے اسے استعمال کرتے ہوئے membership کو access دے دی تب بھی کافی ہے اب اس product کو view کریں تو یہاں ہمارے پاس اس کی subscription pricing details آ رہی ہیں 50 dollars per year with a 7 day free trial sign up now اب ہم کارٹ کو view کر کے sign up کر سکتے ہیں اور i think مجھے اگر یہ purchase کرنی ہے تو اس admin account سے purchase کرنے کا فائدہ نہیں ہے میں اپنے دوسرے test account سے اسے purchase کر لیتا ہوں یہاں میں shop پہ آتا ہوں اور یہ bwwp premium membership select کرتا ہوں آپ چاہیں تو membership کو shop page پہ display کرنے کی جگہ اس کا direct link اس menu میں add کر سکتے ہیں تاکہ users کو membership purchase کرنے میں آسانی ہو اس کا طریقہ وہی ہے جو ہم نے پہلے menu items edit کرنے کے لئے استعمال کیا آپ اپنے membership کے subscription products کے لئے ایک membership کے نام سے product category بھی create کر سکتے ہیں اس کا بھی وہی method ہے جو کسی بھی taxonomy کو create کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اب میں اس کے لئے sign up کرتا ہوں اور یہ جو quantity آ رہی ہے یہ اسی وجہ سے آ رہی ہے کہ ہم نے اس product کو set up کرتے ہوئے ایک تو چیزیں miss کر دیں ایک دفعہ انہیں بھی دوبارہ سے دیکھ کے set up کر لیتے ہیں ایک تو یہ product virtual ہے اس وجہ سے اس کی inventory اور stock کو ہم نے نہیں دیکھنا دوسرا یہ individually sell ہوگا تاکہ اس کی multiple copies نہ خریدی جا سکیں اپ ڈیٹ کرنے کے بعد ہم یہاں پہ refresh کریں تو یہ quantity کی field جا چکی ہوگی اور اب ہم آتے ہیں اپنی cart پہ proceed to checkout کرتے ہیں پرم سے agree کرتے ہیں باقی ہماری ساری information یہاں پہلے سے آ رہی ہے کیونکہ ہم already logged in ہیں coupon code enter کرتے ہیں free for life reapply ہو گیا ہے اب ہم sign up کر لیتے ہیں اور ہماری یہ membership purchase ہو گئی ہے actually subscription purchase ہوئی ہے اور وہ subscription membership سے associated ہے اس لئے indirectly membership purchase ہو گئی ہے اب ہم اپنے account میں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ membership سے related کیا options یہاں add ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ my memberships کا ایک tab add ہو چکا ہے فلحال اس membership کے ساتھ ہم نے کوئی content restrict نہیں کیا تو چلیں اب کچھ content restrict کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایسے users کو جنہیں اس content کی access ہے وہ content کیسے دکھائی دے گا اور ایسی users کو جنہیں وہ access نہیں ہیں وہ content کیس طرح دکھائی دے گا اس کے لئے ہم اس membership کو آ کے edit کریں گے membership plans کے section سے یہاں restrict content کے area میں آ کے ہم ایک نیا rule add کر لیں گے type میں ہم pages select کر لیتے ہیں اور یہاں پہ کسی page کا نام enter کرتے ہیں پہلے دیکھتے ہیں ہماری site پہ کون کون سے pages set up ہیں all pages کو ہم ایک نئے tab میں open کر لیتے ہیں یہاں میں vip only کے نام سے ایک page add کر لیتا ہوں اور یہ restriction کا صرف ایک طریقہ ہے کہ آپ specific posts یا pages کو restrict کریں اس سے بہتر طریقہ generally یہ ہے کہ آپ کوئی tag یا category restrict کر لیں تو وہ tag یا category جن جن posts پہ apply ہوئی ہوگی وہ تمام restrict ہو جائیں گی vip member orientation okay content میں ہم جو بھی لکھیں گے وہ restricted content ہوگا thank you for joining us as a vip member it's our pleasure to have you on board ہماری example illustrate کرنے کے لیے فیلال اتنا content ہی کافی ہے اسے ہم کر لیتے ہیں publish اب اپنی membership میں اس pages کی restriction میں ہم vip orientation سرچ کرتے ہیں اور اسے update کر لیتے ہیں ہم multiple rules بھی یہاں add کر سکتے ہیں جیسے کہ اس membership میں vip member orientation کے page کی بھی access ہوگی اور اس کے علاوہ tags کے through members only tag کی بھی access ہوگی اور vip members only tag کی بھی access ہوگی in fact میں vip لکھ رہا ہوں یہ premium members only ہونا چاہیے اور یہ tag actually میں نے create نہیں کیا تو ہم posts میں آ کے یہ tag create بھی کر لیتے ہیں premium members only اب ہم یہاں پہ premium members only کو اگر search کریں تو یہ tag آگئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے members only content کی بھی premium members کو access دی ہے اور premium members only content کی بھی انہیں access دی ہے لیکن جو free membership ہے اس میں ہم نے صرف members only content کی access دی ہے تو members only tag ہم اس تمام content پہ apply کریں گے جو ہم چاہتے ہیں کہ non members کو نہ دکھائی دے لیکن free اور premium members کو یہ اقصہ طور پہ دکھائی دے اور premium members only tag ہم جس جس content پہ apply کریں گے وہ صرف premium members کی لیے ہی ہوگا اور اس کی free members کو access نہیں ہوگی اور یہاں آپ یہ بھی specify کر سکتے ہیں کہ یہ access restriction immediately apply ہو یا trial کے دوران apply نہ ہو یا پھر کسی time duration کے بعد یہ والی access user کو ملے فیلالا میں ان options کو set کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو ہم یہاں پہ update کر لیتے ہیں اب میں اگر ایک different browser میں وہ page view کروں جسے ہم نے ابھی restrict کیا ہے تو let's see کیا ہوتا ہے اس page کے link کو ہم copy کر کے microsoft edge میں paste کرتے ہیں اور اسے view کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ to access this page you must purchase bwwp premium membership کا message آ رہا ہے اور جو ہم نے content read کیا تھا وہ بھی دکھایا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ set کیا تھا کہ content کا accept دکھایا جائے اور اگر کوئی manual accept نہ set کیا گیا ہو تو content کے شروع کے چند words یا paragraphs accept کے طور پر استعمال ہوتے ہیں ہم اس page کو edit کر کے اگر یہ content increase کریں جیسا کہ میں نے یہ dummy text یہاں ڈال کے increase کر دیا ہے اور اب اس page کو update کر کے دیکھیں تو یہاں پہ صرف شروع کے چند sentences ایک preview کے طور پر دکھائے جا رہے ہیں اور باقی content visible نہیں ہے اور ہم یہ setting change کر کے اس content کو بھی hide کر سکتے ہیں اگر ہم چاہیں وہ option of already دیکھ چکے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ ایک member جسے اس content کی access ہے وہ اسے properly view کر سکے گا یا نہیں اس کے لئے ہم اپنی اسی incognito window میں آتے ہیں اور اس member کے content area کو refresh کرتے ہیں اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ vip member orientation page کی یہاں اس member کے dashboard کے content area میں اسے assignment ہو چکی ہے اس کے لئے یہ content accessible ہے تو اگر اس page کو یہ user view کرنے کی کوشش کریں وہ اس کا پورا content دیکھ سکتا ہے اور اسے کوئی content restriction سے related message بھی نہیں دکھایا جا رہا ہے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ user ان pages کو اپنے my account section میں آ کے اس content area سے ہی access کریں ان pages کا link کہیں بھی ہو سکتا ہے آپ کی site کے کسی page پہ ہو سکتا ہے menu میں ہو سکتا ہے آپ ان pages کے links emails میں users کو بھیج سکتے ہیں بس ان links کو click کر کے جب user اس page پہ آئے گا تو اس کی access کے مطابق اسے content دکھایا جائے گا یا اس سے چھپایا جائے گا تو چونکہ اس membership plan کو ہم نے ایک subscription product کے ساتھ associate کر دیا تھا اس لئے اس link پہ click کرنے پر ہم وہ product purchase کر کے اس membership کی access حاصل کر سکتے ہیں اور یہ ہمارے لئے automatically کیا جاتا ہے ابھی کے لئے ہمارے subscriptions اور memberships کے lesson کا اختتام ہوا چاہتا ہے لیکن subscriptions اور memberships اور خاص طور پر content restriction کا advanced استعمال ہم اگلے chapters کے چند lessons میں جہاں ہم کافی complex قسم کی websites بنائیں گے تب بھی دیکھیں گے موسیقی